امتحابی اسنحان کا اور ہمارا یہ پروگرام تھا کہ ایسے اسنحان ملک میں ناسس کی جائے جس میں آنے والے تحوات شفاق ہو سکے اور پاکستان کے وطر کے اوٹ کا تکتوس آئیتہ پامال نہ ہو جس طرح دوہزان تیرہ میں پامال کیا گیا ہم نے پروپوز کیا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے مہرین کی اور وہ مہرین کی کمیٹی سیاستی جماعتوں کے حل کو پاک ایسی کانون سازی پروپوز کرے جس کانون سازی کی بھنیاد پر ایسی کانون سازی کی بھنیاد پر پاکستان کے لوگوں کو ایک ایسا الیکشن کمیشن مل جائے جو حفاؤکتاً خود مفتار اور آزاد ہو اور ملک میں شفاق انتخابات کی اہلیت اختا ہو اس کے علاہہ دو ہزار تیرہ کے انتخابات میں ہمارا موقف تھا کہ دھانری ہوئی ہے حکومت کا موقف تھا یہ پاکستان کے بہترین انتخابات تھے اور ہمارا موقف تھا یہ پاکستان کے بہترین انتخابات تھے چنانچہ ہم نے کہا ہو سپریم کورٹ کے ججوں پر ایک جوڈیشن کمیشن کی تشکیر دے دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج آسادانہ انکواری کر لیں انویسٹیگیٹ کریں اور اس انویسٹیگیشن کے بعد اگر ہمارا موقف درست ہے تو حکومت لخصت ہے اور ملک پہ نئے انتخابات کروائے جائے اور اگر ہمارا موقف درست نہیں ہے تو پھر ہم حکومت کو تشکیر کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپوڈیشن کا کردار عطا کرنے کے لیے تیار ہیں ہم پر ازامات لگائے گئے کہ ہم کسی کے اشارے پر یہ برصوبہ بندی کر رہے گئے ہم نے اپنے عمل سے ہم نے اپنے کون اور سیل سے ہم نے اپنے موقف سے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا مطمئن نظر صرف پاکستان اور پاکستان کا اور جمہوریت کا وفاق تھا ہم کسی کے اشارے پر کچھ نہیں کرتے ہم چو کرتے ہیں اللہ کے سہارے پر کچھتے ہیں ہم پر ایک بات بتائی گئی کہ جناب کوئی نیشن کا مل مرتبید آئے گی اور تین سے چار سال وہ یہاں پہ بیٹھے گی ہم نے کوئی ایسی دلویز نہیں رکھتی کہا جا رہا تھا کہ سبریوں کی یہ تحلیل چاہتے ہیں اور کئی سبوں کا جیسی کے جا ملوز سبان کا حق مارنا چاہتے ہیں ہم نے یہ تجویز بھی سامنے نہیں رکھی ہم نے کہا کہ نراشری صاحب آپ کی ذات فقط آپ کا صیفہ آج پاکستان کی جمہوریت میں اور پاکستان میں ایک شفاق اتخابات کے میکنزم میں خائل ہو چکا ہے رکاوٹ بڑھ چکا ہے ہماری تجویز یہ ہے کہ تیس دن کے اندر یہ جوڈیشل کمیشن اپنی مقواری مکمل کرے اور تیس دن کے لیے آپ مستفی ہو کر اپنے ہی کسی نامزد کردہ شخص کو وزیر آزم بنا لے اگر آپ سچے صاحبت ہوئے تو آپ کا نامزد کردہ وزیر آزم اتر جائے گا اور آپ پاپس اس لئے سبلی میں پاپس وزیر آزم مدہم ہو جائیں گے حکومت آنکی رہے گی ایک کبھان آنکہ رہے گا ایوان آنکہ رہے گا لیکن میرے دوستوں وہ اس پر بھی تیار نہ تھے تیس دن کے لیے ایک مہینے کے لیے اپنی سہتی قربانی پہنے کے لیے تیار نہ تھے اور آپ آپ میں اللہ کی گجھنی کے بعد جو سب سے اہم کچھری ہے وہ عمان کی کچھری ہے میں آگ عمان کی کچھری میں عمران خان کا موقع پیش کرتا ہوں اور عمان سے اس کی تائید مانتا ہوں کیا آپ کیا آپ ہمارے موقع کی تائید کرتے ہیں کیا آپ عمران کے موقع کی تائید کرتے ہیں کیا آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کیا ساتھ چلیں گے کیا تکلیم پرتاش کریں گے کیا بھوک پرتاش کریں گے کیا تیاز پرتاش کریں گے کیا ذاتی آران قربان کریں گے تو پھر فیصلہ کر کے اٹھو کہ اب بنے گا نیا پاکستان اور نیو پاکستان نیو پاکستان دیو نیو ادھو نیو پاکستان دیارو دیارو دیاران کہتا ہے کہ میری ہسھلی جوان ہے دیاران دیاران کہ نوجواناں دیاران کا ہوسھلہ جوان ہے کہ پاکستان کا نوجوان اس کے ساتھ ہیں گے پھر پھر میرے دوست کو پھر میں آج ترخواست کر رہا ہوں کہ آگ انہوں نے کل سے زیادہ کنٹینر لگا دیئے آگ انہوں نے کل سے زیادہ پولیس کھڑی کر دی اور خدا کی قصر شام کو جب میں عمران خان کے پاس میٹھا تھا میں عمران کو کہا عمران مجھے لگتا ہے کہ آج نمک نہیں آئیں گے لکاوٹی پہ بنا ہے لیکن 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 سلام 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 تمہارے ہوسٹے کو سلام تمہاری مزمت کو سلام تمہاری ہمت کو سلام تمہاری اس حکامت کو کہ تم نے کنٹینر اٹھا دیئے تم نے بند راستے کھوڑ لیئے تم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کنٹینر تمہارے اور عمران کے پرمیان خائل نہیں ہو سکتی اور میں ایک سوال کرتا ہوں جب دل کی دیواریں گر جائیں تو کیا کنٹینروں کی دیواریں ہائل ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے تو آخری بات یہ آج میں عمران خان کی اجازت سے پورے پاکستان کے پاکستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں جن کے دل میں ایک نئے پاکستان کی عمر ہے ایک نئے پاکستان کی تڑپ ہے کہ عمران دھرنا دے گا اسلام آباد میں اور پاکستان کا بیٹا اور پاکستان کی بیٹی ہر شہر میں دھرنا دے گا آج کراچی کو میں سلام پیش کرتا ہوں آج تیم تاوار کا دھرنا اسلام آباد کے مقابلے میں اترہا ہے آج لالک جان چونک کا دھرنا اسلام آباد کے دھرنے کا مقابلہ کر رہا ہے اور ابھی ابھی یہاں آنے سے پہلے میں نے ملتان کے دھرنے کو خطاب کیا اور ملتان کا دھرنا تمہارے سے شامل ہو گیا شہستباد کا دھرنا تمہارے سے شامل ہو گیا کوئٹا کا دھرنا تمہارے سے شامل ہو گیا شہستباد شامل گجرہ والا شامل حیث آباد شامل ہر پاکستانی شامل ہر ماں شامل ہر بیٹو شامل ہر جوہ شامل ہر بھوڑا شامل ہر کمر ہر حاصلہ ہر ندی ہر دریا تمہاری طرف امٹھایا ہے اور یہ سمندر ہے یہ سمندر ہے کیا اس کی موجوں کو کوئی مجھے لے بند کر سکتا ہے ہر میں شامل رہ snapshot ہر بھوڑا شامل ٹھا رہے موسیقی 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 موسیقی